تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر آپ ان سے کہو گے کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو ہی ہسی کھیل میں تھے تم فرماو اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہستے ہو لا تاتا ضرور اب بحانِ ماضی مت کرو تم فقط قد کفر تم بعد آئی مانکم کہ تم کافر ہو چکے ہیں مسلمان ہو کر یہ اللہ کا فتوہ جو حضور کے علم غیب کا فضا کھڑا ہے یہ اللہ کا فتوہ تو فرما اِنَّ عَفُهَمْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ خَانُ مُجْرِمِينَ تو منافقین کو آخری حد تک موقع دیا گیا اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کریں تو اوروں کو عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم تھے یعنی اے منافقوں اگر تم توبہ کر لوگے تو ہم تمہیں معاف نہیں کر دیں گے لیکن جب توبہ نہیں کریں گے تو ان کو ضرور عذاب دیں گے کہ وہ مجرم ہیں انہوں نے اپنا جرم بخش پایا نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عذاب اعترام کی حوالے سے بعض لوگ ماذا اللہ بہت مزاق بھی کرتے ہیں ماضی میں ایک غلام اللہ نام کا ایک مقرر تھا ماذا اللہ وہ حضور علیہ السلام کے نور کا مزاق اڑایا کرتا تھا خیرے سنت کا عقیدہ تو میں نے سنا کہ وہ کہتا تھا آپ نے ایک پرچی کے نیچے جھانکے دیکھتا تھا کہتا تھا کہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہتا ہے نور حضور کا ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ تو غلام اللہ جب مرا سخت بیمارہ ہو تو سعودی اربیہ اس کو بیگیا گیا وہاں پہ بھی پھر اس کو ایسی بیماری تھی تکلیف تھی کہ وہ مسلسل جان کنی کے عالم میں تھا اور جان نہیں نکل رہی تھی اس کی تو اس کو زہر کے ٹھیکے لگا کے مارا اس کو اور اس کی لاش کو تابود میں بند کر کے بھیجا کہ اس کو دیکھنا مت بیسے تفن کر دینا تو اس کی لاش کو جب کھولا گیا تو اس کی نا خنزیر کی طرح بڑی ہو چکی تھی اور اس کے جسم پہ بال آ گئے تھے تو اس کا نیام ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے مذاق کرنے والوں آپ کے علم سے مذاق کرنے والوں آپ کے نور سے مذاق کرنے والوں آپ کی شان سے مذاق کرنے والوں تو اللہ تعالیٰ ہم اس گستاخی سے بچائے اور آپ کے عدب کرنے آرے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے آمین بجاہ النبی الحمین بہتنے لاخر بہتنے لاخر